ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے تازہ ترین صورتحال جانے کے آپ پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں ہمارے بھیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل عمر بتائیے گا ایک جانب واک آؤٹ کیا گیا ہے دوسری جانب ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ زی وزیراعالہ کے لیے جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو گیا ہے اپوزشن واک آؤٹ کر کے گئی جس کے بعد خاجہ امران نظیر کو چوری شافعہ حسین کو اور تاریخ علی صدو صاحب جو ہیں ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں ان ارکان کو منا کے لائے اس دوران سنی تحاد کانسل کے اٹھارہ ارکان جو ہے وہ ایوان میں واقف بھی آئے وہ ایک یا دو منٹ کے لیے اپنے سیٹ پر بیٹھے اس کے بعد ان کو دوبارہ اشارہ کیا گیا ان کو ہدایات ملی اور وہ ایوان سے باک آؤٹ کر گئے ہیں لیکن اس کے بعد تاریخ علی صندو جو ہے انہوں نے مریم نواز سے ہدایات لیں جیسے ہی مریم نواز سے ہدایت لے کے سپیکر کو اشارہ کیا سپیکر نے اس کے بعد مریم اورنگزیب کو بلایا ان کے ساتھ مشابرت کرنے کے بعد سپیکر نے اپوزیشن کے بغیر ہی انتخابی کا روائی کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے اور اب بوٹنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو گیا گیرلے کے دائیں جانب جو ہے وہ مریم نواز شریف کے جو ہمی جو ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ووٹ کر کے دائیں جانب چلے جائیں گے وہاں پہ اٹلی کا جو سٹاف ہے وہ کھڑا ہوا ہے ہر جو ایم پی اے ہیں اس کے حلقے کے حساب سے ان کا ووٹ ریکارڈ کیا جائے گا اور ان کے ووٹ ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اسمبلی سے باہر چلے جائیں گے اس دوران بوٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد جب تمام ارکان ووٹ کافت کر لیں گے اس کے بعد ان کو اسمبلی میں واپس آنے کی اجازت ہوگی اس طرح سے اب چند ہی منٹس کا یہ باملہ ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا عمل مکمل ہو جائے گا